سیزن ٹو کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی چل رہی ہو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار فرش ری نائرہ بنر جی اور سیزن ٹو کی اگر ہم بات کریں تو یہ جوڑی دوبارہ سے دیکھ پا ہے تو یہ سا تھوڑا سا امپوسیبل نظر آتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی الگ الگ پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں اپنے اپنے الگ پروجیکٹ پر دھیان دے رہے ہیں تو ایسے میں دونوں ایک ساتھ ہو پائیں گے اس کے تھوڑا کم چانسز بنتے ہیں لیکن بات کریں شو کے سیزن ٹو کو لے کر تو خبریں سامنے آ رہی ہیں جی ہاں شو کا سیزن ٹو پر کام چل رہا ہے گل خان کا یہ شو رہا ہے اور ایسے میں یہ شو کے سیزن ٹو پر جو ہے پروجیکٹ بہت جورو سورو سے کام چل رہا ہے کاسٹنگ کا ایسے طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ آفیسیل اینانونسمنٹ نہیں ہوئی ہے پلاحال کاسٹنگ کے پروسس میں آگے بڑھ سکتا ہے شو ایسا کوئی آفیسیل اینانونسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی شو کا سیزن ٹو آئے گا جو کہ یہ ہو سکتا ہے بھی رومرز آ رہے ہو لیکن آنے والے ٹائم میں جب بھی شو کا سیزن ٹو آئے گا تو کون سی وہ جوڑی ہوگی جو کی بہنوں کے کیریکٹر میں دیکھنے کو ملے گی کہیں تو خبریں سامنے آتی رہتی ہیں کہ مونی رائے کو کاسٹ کیا جائے گا شو کے لیے تو سلوی جوتی کو بھی شو کے لیے کاسٹ کیا جا سکتا ہے دونوں کے بہنوں کے کیریکٹر میں واقعی میں دونوں کی بہت خوبصورتی سے جوڑی جمعی گی وہیں اگر ہم ادھا خان کی بات کریں تو ادھا خان اور مونی رائے کی جوڑی تو آپ لوگوں نہیں دیکھی ہوگی دونوں بہنوں کے کیریکٹر میں وہ خوبصورتی سے نظر آئیں گی تو ایسے کچھ آپسنس ہیں جو کی ناغن کی ناغن رہی ہیں انہیں اگر کاسٹ کیا جائے دیویا دشتے کے کیریکٹر میں سپڑو پر ہٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ بات کری جائے تو اشنور کور کو لے کر بھی نام سامنے آ رہا تھا انشکہ شین کو لے کر نام سامنے آ رہا تھا آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کون سے وہ بہنوں کی جوڑی رہے گی جسے دیکھنے کے لیے آپ ایکسائٹڈ رہیں گے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ تنا اور نائرہ کی ہی ڈیمانڈ آپ لوگ کریں گے پر ان کو دیکھنا تھوڑا سا ایمپوسیبال ہے کیونکہ کنڈلی بھاگ شو میں ازا لیڈ نظر آ رہی ہے پلکی کے کیریکٹر میں سانہ سہی ہے تو وہاں سے ابھی ان کا ایکسٹ ہون پانا وہ مشکل ہونے والا ہے تو یہاں پر ریپلیسمنٹ تو تہہ ہے اور ویسے بھی گل خان بھی اپنے نیو پروجیکٹ میں اپنے شو کے سیزن ٹو میں سبھی میکرز کی طرح ہی وہ بھی ریپلیسمنٹ کو ہی جیادہ پریفرینس دیتی ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا